موسیقی اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چیدر ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ ورک ناظرین آج میں آپ کی ملاقات مسٹر آنس پاکستان شائرہ رائے سے کروانے جا رہا ہوں ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے سارے معاملات کے حوالے سے سوالات رکھیں گے اور سب سے پہلے میرا یہی سوال ہوگا جیسے عموماً سب سے ہی ہوتا ہے کہ جب بولا جا رہا تھا کہ مسٹر آنس پاکستان شائرہ رائے اس وقت کیا فیلنگز تھی یہ آئیے سب سے پہلے تعرف کرواتے ہیں شائرہ رائے سے اسلام علیکم کیسے ہی آپ بلکل دیکھو مجھے یہ بتائیں کہ جب بولا جا رہا تھا کہ شائرہ رائے ٹرانس مسٹر پاکستان تو کیا فیلنگز تھی یہ مارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں پاکستان کی سب سے حوپصورت لڑکی کا حتاب ملنا اپنے ملک کی طرف سے آپ اپنا نام بنا لو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فخر محسوس نہ ہو یا پراؤڈ محسوس نہ ہو یا آپ کے آنکھوں سے آنس کا نکلیں جب ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو جب کرکٹ ٹیم جاتی ہے پاکستان کا نام لے کر تو ہم بہت اپلاوز کرتے ہیں جو بھی کوئی کھیلوں کی ٹیم جاتی ہے کوئی پاکستانی ایکٹرس جا کر کام کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو ہم بہت اپلاوز کرتے ہیں بٹن ٹرمز آف بیوٹی پیجنٹ جو پاکستان میں ہوتے نہیں تھے پہلی دفع میں اس ٹرانس پاکستان کا ٹائٹل ملا ہسٹری میں اور وہ مجھے ملا یہ بہت بڑا عزاز ہے ہاں 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 ہے میرے سے پہلے پاکستان نے کہا ہوا کیا ہے ہی صرف یہی ہی ہے ایکی ہے واقعتی ہے نہیں چندکہ تو ہیں گے میڈیا بنے گا اور ہمارا سباکستان آپ کتابی پہنے جا رہا ہوں گے اور آپ بیوٹی کین بان جاؤ گی میں ابھی تک اس کو حضم نہیں کر پا رہی کیس طرح حضم ہوگی ہمیں بھی پتے ہیں حضم یا دوسری دفعہ آپ بنے گی تو پہلی دفعہ کا آزم ہوگا وہ چینج جو لائف میں اوور نائٹ آیا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے اب جو پہلے اٹنشن نہیں ملتی تھی کم لی کے وقت بھی اٹنشن نہیں ملی تھی کیونکہ میں ایک سنگر ہوں تو میرے میوزک ویڈیوز اس سے پہلے آئے ہیں تو جو اس وجہ سے ملا ہے سونیا احمد کی جو میرے پر توجہ تھی اور ساتھی ساد نو شابہ زیا جو میرے سپانسر ہیں ان کی توجہ تھی جیسے بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے تچپوٹ بہت بہت اچھا ہوا ہے سونگ تو ہم آپ سے سنیں گے اس کے لاوہ آپ شیر و شیری بے گرتی ہیں شیر و شیری میں بہت کرتی ہوں لیکن وہ میرے پاس لائپ ٹوپ میں سیفڈ ہے مجھے زبانی نیا زبانی نیا یعنی دیکھ کے گرتی ہیں خود ہی نہیں لکھا ہی تکوچھ نہیں خود کی ہی لکھیں تو وہ بول گی میں شاید مطلب کسی کی سنا دوں یا پھر میں اکثر فیض احمد فیضیاں اس طرح میر تک میر کی چیزیں پڑتی رہتی ہوں اور اس طرح کی چیزیں مجھے یاد رہتی ہیں یہ چھوڑیں یہ بعد میں سنتے ہیں شیر و شیری بھی کبھی پیار ہوا میں پرسنل کوسٹنز کا جواب نہیں دے سکتی چلے ٹھیک ہے اب شیر و شیری سنا دیں اچھا تو یہاں سے آپ انتظار لگا لوگے اچھا چھیک ہے سو اس نے مجھ سے پوچھا کیا کبھی دھوپ میں بارش دیکھی ہے اس نے مجھ سے پوچھا کیا کبھی دھوپ میں بارش دیتی ہے میں ہستے ہستے رو پڑی اور دھوپ میں بارش ہو گئی ناظرین میرے پہلے والے سوال کا جواب مل چکا ہوگا آپ کو کیا میں ٹھیک ہوں نہیں آپ بالکل گلت میں بالکل گلت ہوں اس کے علاوہ سنگنگ بھی آپ کرتی ہے شیرو چاہری سے بھی لگاؤ ہے ایکٹنگ کی طرف ایکٹنگ کی طرف ڈیفینیٹلی میں پاکستان میں بہت جلدی ڈیبیو کرنے جا رہی ہوں میں نے ابھی ایک آدھی شوٹ کر لی ہے فلم ہلو شبنم جس کا نام ہے جو میری خود کی پروڈکشن سے ریلیس ہوگی اور اس کے علاوہ ام دوئنگا فلم بائے ندیم چیما جو کہ ایک اچھا پروڈکٹ ہے بڑا پروڈکٹ ہے تو میں ابھی ندیم چیما کی چھتیزگڑ بھی اس کا ابھی ٹریلر آیا ہے اور ابھی ایک پچیس لاکھ ان کی فلم کی شوٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے ان کی دلی گیٹ آئی تھی بلکل آئی تھی سو ابھی میں اشکیاتش پہ کام کر رہی ہوں جو کہ ایک بڑا یونیک کانسپٹ ہے اور دیفنیٹلی جبھی اس انوا کی زیند بنے گا آفٹر کوویٹ تو پیپل بھی لاو ایٹ کوویٹ کی بات ہو رہی ہے تو کتنی مشکلات آپ کو بھی فیس کرنی پڑی جس طرح ہماری انڈسٹری کو تو کرنی پڑی مشکلات میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے چیزیں بند ہوتی ہیں آپ کو مسئلے آ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے مجھے وہ مسئلے سب کی طرح کے نارمل مسئلے آئے تھے بٹ ای بلیو دائٹ چیزیں اچھی بہتر ہو رہی ہیں پہلے سے ابھی چیزیں اچھی بہتر ہو رہی ہے چیزیں اچھی بہتر ہو رہی ہے صحیح کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ٹرانس مس پاکستانا بنیں گی نہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں نے سوچا بالکل بھی نہیں تھا اور جب میں بنی ہوں تو میں نے اپلائی کیا ہوں تو دو سال سے لیکن جب میں بنی ہوں تو یہ سارا کردت سونیا احمد کو جاتا ہے جو پریسیڈن ہے اور ان کی منٹورنگ ان کی گائیدنس کی وجہ سے میں نے اپنے ملک کو پریزنٹ کرنے جا رہی ہوں تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم اپنی طرف سے ابھی نئی نئی چیزیں کرنے والے ہیں جن کا آپ کو شاید علم بھی نہیں ہے یعنی کہ مس پاکستان تو آپ بن گی ہے مس ورلڈ بننے کا ارادہ ہے میں مس ورلڈ کی جگہ میں مس یونیورس بننے کا ارادہ سوچوں اس کی کیا خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں صرف رہا ہمیں لہم ایک ہے مجھے بھی جب ہمیں çائر لگتا ہے کہ جتنا یہ ہے ہم کر سکتے ہیں باب hibe میں کرنا چاہیے میں آپ کو سی دیکھنے آپ کو یک بانڈری میں لے آئے مجھے لگتا ہے میں لمنٹ لیس ہوں میں ریبیل ہوں میں جب ہم سکتے ہیں اوہ جی آخر میں جاتے جاتے ہیں اپنے فینس کے لیے پیاری سی حواز ہیں کوئی سونگ سنا وے کوئی سونگ سنا وے کوئی سا بھی سنا دیں جو آپ کو بہت ہی پسند ہو جو آپ بار بار گاتی رہتی ہو جانی کہ اسی باندھی تُو نے آکھیوں کی ڈور من میں رکھی جا چلایا تیری اہور نظروں نے تیری چھوا تُو ہے تُو جادو ہوا ہونے لگی ہوں میں حسین آفری 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 ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز آخر میں مجھے یہی سنگنگ کی طرف سے ایک سوال یاد آیا کہ آپ کے جو ہیں کہ کسی کو دیکھ کے آپ نے سیکھی آپ کے ٹیچر کون ہے یہ بھی بتاتے چلیں میرے ٹیچر انور افی صاحب رہ چکے ہیں جو کہ ایک مایناز گلوکار ہے پاکستان کے انہوں نے فلم لیک جیوہ ایک فلم آگان آکنچان جو بڑا مشہور ہوا تھا ایک وقت میں میں ان سے کلاسیکل ایک وقت میں سیکھی ہوئی ہوں اور بہت چھوٹی تھی جب میں نے کلاسیکل سے کلاسیکل سیکھا تھا میرے ٹیچر وہ ہی ہیں لیکن اب آپ کس کو فالو کرتی ہیں یعنی کہ کوئی ہوتا ہے کہ یہ والا سنگر میرا فیوریٹ ہے میڈم نور جہان ان کو میں فالو کرتی ہوں ان کے ادائیگی کو ان کے سٹائلنگ کو ان کے بیانات کو ان کے تلفز کو ایک وقت میں فالو کرتی ہوں آخر میں جاتے ہیں میڈم نور جہان کا کوئی سا بھی گانا ہو جائے کوئی گیت ہو جائے ایک لین سناؤں لیے ایک لین ہی سنیں گے موسیقی جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میڈم نور جہان کا جو گیت ابھی سننے کو بھی مل گیا ہماری دعا ہے کہ جو ان کا عیم ہے ان کو ملے آگئے لائف میں ان کا یہی ہے کہ میس یونیورس اور میس ورلڈ بنے ہماری یہی دعایں ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اور میس ٹرانس پاکستان شائرہ روحے کا دیجئے اجازت اللہ حافظ